تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم افغانستان سے وڈک اپ میچ فکس نہیں تھا پاکستانی سٹارز بھارت کی وقالت کرنے لگے بھارت نے افغانستان کو بدھ کے روز انتر رن سے شکست دے کر ٹی ٹوینٹی وڈک اپ میں پہلی فتح حاصل کی البتہ سوشل میڈیا پر اس میچ پر شکوک کا اظہار کیا جاتا رہا ٹوز کے موقع کی ایک زیر گردش ویڈیو کو بنیاد بنا کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ویرات کوہلی نے ٹوز جیتنے والے افغان کپتان محمد نبی کو پہلے باولین کی ہدایت دی ٹویٹر پر بھی فکسٹ کا ہیش ٹیک ٹرینڈ کر دا رہا البتہ پاکستان کے سابق فاز بولرز وہ کپتان وسیم اکرم اور وکار یونس نے ان انظامات کو بکواس قرار دیا ہے وسیم اکرم نے کہا کہ نجانے ہم لوگ اس طرح کی سازشی تیوریس کو کیوں پسند کرتے ہیں بھارت ایک بہت ہی اچھی ٹیم ہے ان کے لئے ٹورنمیٹ کے آغاز میں دو دن ہی بے رہے تھے وکار یونس نے بھی ان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ باتیں بلکل بے بنیاد ہیں اور کسو کو بھی ان پر توجہ نہیں دینا چاہیے دوسری جانب سابق فاز بولرز شویب اختر نے پاکستانی عوام سے درخواست کی کہ وہ ایسا ٹرینڈ نہ چلائیں نہ ہی افغان ٹیم پر الزامہ تائید کریں اسے میدان سنبھالے زیادہ وقت نہیں ہوا اور وہ کمزور ٹیم ہیں اس کا مقابلہ ٹی ٹونٹی کی سب سے بڑی اور بہترین ٹیم بارت سے تھا انہوں نے کہا کہ مجھے بھی شکاید ہیں کہ افغانستان جتنا اچھا کیل سکتا تھا اتنا نہیں کیلہ لیکن بارتی ٹیم بہت مضبوط ہیں شویب اختر نے کہا کہ افغانستان کے حالات کو دیکھنا چاہیے اس طرح کے الزامات ان کے لئے بہت خطرہ ہو سکتے ہیں انہیں اپنے ملک میں عدالتوں کا سامنا تک کرنا پڑ سکتا ہے